بارہ بجے سے ساڑھے تین بجے تک کوئی گھر سے نہ نکلے سن بھر میں سخت لاگ ڈاؤن مساجد میں نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات پر پابندی صرف انتظامیہ کے پانچ افراد ہی نماز باجمات پڑھ سکیں گے علماء کا شہریوں کو گھروں پر نماز زہر پڑھنے کا مشورہ لاگ ڈاؤن کے خلاف برزی کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا باجمات نماز پڑھنے والے پیش امام اور مساجد کمیٹی کے خلاف کاروائی ہوگی میک مین داخلہ سن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا دوپہر بارہ سے ساڑھے تین بجے تک لاگ ڈاؤن پر سیکیورٹی فورسز عمل درامت یقینی بنائے وزیر اطلاع سن ناس ارسائن شاہ کہتے ہیں مشکل فیصلے عوام کو کرونا سے بچانے کے لیے کیے گئے نماز پر پابندی کا تاثر غلط ہے مساجد میں محکمہ صحت کے ادارت کی روشنی میں نماز ادا کی جائے ترجمان گلگت بلتستان حکومت کی وظاہر سماجی فاصلے کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جا سکے گی پاکستان میں کرونا سے متاثر مریضوں کی تعداد چار ہزار چھ سو ایک ہو گئی پنجاب میں دو ہزار اناسی سن میں ایک ہزار ایک سو اٹھائیس خیبر پختوخہ میں چھ سو بیس افراد میں وائرس کی تزدیخ ہو گئی لوگ ڈاؤن سے کرونا کے متاثرہ مریضوں کے تعداد کم ہوئی وزیر صحت یاسمین راشد نے پنجاب میں صحت کے سہولیات کو تسلی بکش قرار دے دیا کہتی ہیں ہر مریض کا صحت یابی کے بعد دو بار ٹیسٹ ہوگا کلیر ہونے پر ہی کرنٹینہ سے جانے کی اجازت ملے گی احساس پرگرام کے تحت مستحق شہریوں میں بارہ ہزار روپے کی تقسیم جاری کئی مقامات پر کٹو دی کی شکایت وفاقی حکومت نے رقم کی درست تقسیم کے لیے صوبائی حکومتوں کو سخت اقدامات کی ہدایت کر دی ملتان میں احساس پرگرام کے رقم کی تقسیم میں بھگدر سے خاتون جانبہ متعدد زخمی غیر مناسب اقدامات کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے نوٹس لے لیا چین سے امدادی سامان لے کر ایک اور تیارہ اسلام بعد پہنچ گیا وینٹی لیٹر ماسک حفاظتی لباس اور ٹیسٹنگ کٹس امدادی سامان میں شامل ترجمان پی آئی اے نے مشکل گھڑی میں سپیشل آپریشن جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ایک لاکھ ان نائنٹی فائیو ماسک پانچ لاکھ میڈیکل ماسک دس ہزار سرجگل گاؤں کی نئی کھیپ پہنچ گئی اینڈی اے میں نے امدادی سامان کو جلد از جلد ملک بھر میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مشکلات کم کرنے کے اقدامات جاری ہیں وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی کا پیغام دوسری جنگ عظیم سے بھی بڑا چیلنج دنیا کو درپیش ہے کہاں محدود وسائل میں پاکستانی عوام کا ہر ممکن خیال رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان نے چمن میں پاک افغان سرحد باب دوستی کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور دیگر تجارتی سامان کے لیے افغانستان روانگی کے لیے کھول دیا ہفتے میں تین روز سامان سے لدے ٹرک اور کنٹینرز افغانستان جا سکیں گے وزیر عظم عمران خان کا دورہ پشاور کرونا سے بچاؤ کے حفاظتی دمات پر بریفنگ ہے اعتباد میڈیکل کمپلیکس اور صوبے میں امدادی رخوم کی تخصیم کا جائزہ لیں گے وزیر عظم پسماندہ علاقوں کے عوام کو ریلیف پہنچانے کیلئے سرگرم ہے بلوچستان کا دورہ اسی سلسلے کی کڑی قرار محبن خصوصی براہ اطلاعات کا پیغام کہاں قوم کرونا کے چیلنج میں سرخرو رہے گی دو ماہ سے پڑے ہوئے کبھی مل جاتے تو کھا لیتے نہیں تو پھر گزارہ کرتے ہم کیا کریں گے پرونہ وارث اور لاکڈاؤن کے باعث خاجہ سراؤں کے چلہے تھنڈے حکومت و مخیر حضر عظیم دارد کی اپیل کر دی رونہ نے اچھے خاصے کاروباری حضرات کو سڑکوں پر پہنچا دیا مظفر آباد کا محمد شفیق سڑک کنارے گننے کا رس بیچنے پر مجبور گاہ کو کی کمی نے گزارہ مشکل کر دیا امریکہ میں ایک اور برا دن کرونا سے ایک ہزار سات سو بائیس مزید اموات محلک وائرس کے باعث جان گوانے والوں کی تعداد سولہ ہزار چھ سو اکانوے ہو گئی امریکی صدر ٹرامپ نے فوج سے مدد طلب کر لی بیس سے زائد نئے اسپطال بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکت چھانوے ہزار کے قریب پہنچ گئی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد سولہ لاکھ سے بڑھ گئی اٹلی میں اٹھارہ ہزار اسپین میں پندرہ ہزار سے زائد حلاکتیں وولڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اگلے دو ماہ ایشیا اور افریقہ کے لیے خطرناک قرار دے دیے کرونا سے خواتین دورِ عذاب کا شکار اقوائم متحدہ کے سیکیرٹی جنرل نے خواتین ورکس پر اضافی بوجھ کے خاتمے کو ضروری قرار دے دیا ملازمتوں کی تحافظ اور غربت میں کمی کے لیے عالمی طاقتوں سے فوری اقدامات کا بھی مطالبہ کرونا سے دنیا کے عرب پتی افراد بھی نہیں بچ سکے امیر ترین سو افراد کو چار سو ارب ڈالر کا نقصان وارث کے باعث پچاس کروڑ سے زائد افراد خط غربت سے بھی نیچے چلے گئے کرونا کے آرمے بھارتی حکومت کے مسلمانوں پر حملے مزید تیز ہو گئے ہیومن رائٹس ووچ کی رپورٹ میں مودی سرکار کی پولیسیوں کو انسانیت کے لیے خطرناق قرار دے دیا گیا متحدہ عرب امارات نے کرونا سے بچاؤں کے سولہ مارٹ سے جاری مساجد اور عباد گاہوں پر پابندیوں کو غیر مہینہ مدت تک بڑھانے کا اعلان کر دیا شہریوں کو گھروں پر رہنے کی تلقین وزارت مذہبی امور نے خلاف ورزی پر سخت کاروائی کی منظوری دے دی پکسنگ کی جڑے بورڈ میں ہیں شہجیل خان تو بس ایک مہرا ہے سابق کپتان راشد لطیف کی ویڈیو کانفرنس میں انکشافات وزیراعظم سے دامات کی اپیل کر دی اور آدمی وبا کے باعث لوگ ڈاؤن سے فضائی آلودگی میں کمی آگئی بھارتی پنجاب سے کوہ ہمالیا کے پہاڑیاں نظر آنے لگی موسیقی